بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے ہمارے وہ سٹوڈنٹ جو جوب کرنے والے ہیں یا جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ اگر ہمارے نوٹس کے ساتھ ہمارے نوٹس میں انگریجی ملے گی اس ٹیم کو کر لیں اور وہ جو ہماری ویڈیو پہ مٹی کوئی میں ہے وہ شروع میں ڈال کر پھر اس کے بعد یہ کر لیں تو آپ کے ریفرنس دو کنڈیکس میں بھی بہت سار سپورٹ مل سکتی اور کوئیسٹن کا آنسل تو پورا پکا بنگتا ہے آپ کا تو شروع کرتے ہیں آج کی اس نظم دی ریبل کو اس نظم میں اب اس نظم میں ان دیس پوائم اب یہاں پر قومہ اگر آپ قومہ نہیں لگائیں گے تو آپ کا فکرہ غلط ہو جائے گا ان دیس پوائم اب یہاں پر اگر آپ اس نظم بریکٹ میں پھر لے ہیں کون سی ہے بریکٹ میں لے ہیں ان دیس پوائم دی ریبل ان دیس پوائم دی ریبل پوائم کا نام لے ہیں قومہ اوپر آئے گا جیسے یہ ریبل ہے تو یہاں پر اوپر ان دیس پوائم دی ریبل اس نظم ریبل میں شاعر ہمیں ایک نوجم آدمی کی عداد اور انداز کے بارے میں بتاتا ہے شاعر ہمیں بتاتا ہے قومے کے بعد جب بھی ہم یا پرانون یوز کریں یا کسی کا نام یوز کریں نام یوز کریں گے تو فرس لیٹر کیپٹل ہوگا اب دی کا یوز کر رہے ہیں تو دی کا ٹی چھوٹا ہوگا اس کے بعد اگر آپ یہ لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا یہ لگائیں گے تو ٹھیک ہوگا کیونکہ قومے کے بعد کیپٹل ٹی نہیں لگ سکتا تو شاعر ہمیں بتاتا ہے پریزن ڈیفن کا فکر ہے دا پوئٹ ٹیلز اس اب ٹیل کے ساتھ ایس کے ضعفہ کمپسری ہوگا چونکہ پریزن ڈیفن میں اگر سبجٹ سنگلل ہے تو ورک کے ساتھ ایس ہی آئیس کے ضعفہ ہوتا ہے دا پوئٹ ٹیلز اس شاعر ہمیں بتاتا ہے اب ہمارا پریزن ڈیفن ٹیزم کمل ہوا اب اضافی چیزیں اضافی چیزیں کیا ہیں اضاف اور انداز کے بارے میں کے بارے میں اب کے بارے پر انگلیش ہوگی about اضاف اور انداز about habits and manners کس کے ایک نوجوان آدمی کی of a young man پھر دیکھیں in this poem the rebels اس نظم ریبل میں شاعر ہمیں بتاتا ہے تا پوئٹ ٹیلز اس کیا بتاتا ہے ایک نو جوان آدمی کی اضاف اور انداز کے بارے میں about the habits and manners of a young man next جو ہر معاملے میں دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے خیم پر فکرہ ختم ہوا ہے پریزن کا سادہ فکرہ ہے اور یہاں پر اکثر بچے غلطی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ٹیس دیکھتے ہیں تو یہ کہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب جو کے لیے ڈبلیو آپ نے چھوٹا لگانا ہے بڑا نہیں لگانا نہ قومہ لگانا فل سٹاب لگانا ہے اس کے ساتھ جوڑے ہیں فکر آپ جو ہر معاملے میں دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے who is different who is different دوسرے لوگوں سے from other people جو دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے ہر معاملے میں in every matter in every matter اس طرح کے نو جون آدمی کو باغی کہا جاتا ہے پریزنڈ انڈیفرنٹ ٹینز کا فکر ہے پیسی وائز میں such a young man اس طرح کا نوجوان آرمی such a young man is called a rebel is called a rebel وہ کیا جاتا ہے پریزنڈ ڈیفرنٹ کا فکر ہے he says کہ ہر نوجوان آدمی اپنی جوانی کے شروع کے جور میں باغی ہوتا ہے he says that یہ سازہ فکر ہے that every young man is a rebel is a rebel جاتا ہے تو باغی چھوٹے بال لگتا ہے تو کومہ در ایبل ہید شوڑھئر اور اگر یہ ہید شوڑھئر نہیں کہنا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب لوگ لمبے بالوں کو پسند کرتے ہیں تو باغی چھوڑے بالوں کو پسند کرتا ہے در ایبل لائکس پھر از کس لائکس شوڑھئر یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب لوگ بلیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں پھر انڈیفرنٹ کا فکرہ ہے when people sit in the company company diameter co into company of cat lovers جب لوگ بلیوں جب لوگ بلیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یعنی بلیوں سے پیار کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں when people sit in the company of cat lovers جب لوگ بلیوں سے پیار کرنے والوں کی صحبت بیٹھتے ہیں تو وہ کچھوں کی صحبت کی حمایت میں بولتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ کچھوں سے پیار کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے یہ کہہ دیں ہی سٹس وہ بیٹھتا ہے ان دا کمپنی اوف ڈوگ لور کیونکہ اس نے ہر کامیں اپسٹ چلنا ہوتا ہے تو یہ بڑا ایزی فکرہ ہو گیا جب لوگ بلیوں سے پیار کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ون دا پیپل سٹ ان دی کمپنی اوف کیاڈ لورز تو ہی سٹس وہ بیٹھتا ہے ان دا کمپنی اوف ڈوگ لورز سارا وہی فکرہ کیاڈ کی جگہاڈ لورز نیک دیکھیں جب لوگ بارش کی طریف کرتے ہیں پرائیزن ڈیفن کا فکر ہے ون پیپل ایڈمائر ڈی رین اگر یہ ایڈمائر کنفیوز کر رہا ہے جب لوگ بارش کو پسند کرتے ہیں ون پیپل لائک رین جب لوگ بارش کو پسند کرتے ہیں تو وہ دھوگ کو پسند کرتا ہے کومان ہی لائکس دی سن ہی لائکس دی سن وہ دھوگ کو پسند کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ نظم جو ہیں وہ بہت ہی آسان ہو گئی ہے ہمارے ادو سے انگلز میں تجمہ کرانے کے بعد تو انشاءاللہ ہم پوری کوشی کریں گے جو پہلی دس پوائم جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہم مقصد سے ان کے تھیم جو ہیں وہ ادو سے انگلز میں ترانسلیٹ آپ کو کرائیں تاکہ آپ وہ بچے جو بچالے ٹائم نہیں رکھتے پڑنے کا کم اگر ہم ایک ایک دو دو دن بھی وہی مانداری سے ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے تو ایزی لی وہ پاس ہو سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈگریوں کے ہاتھ میں ہے تو اس طرح انشاءاللہ ہماری آگے ویڈیو چلتی جائے گی کوشی کیا کریں کہ ہمارے جو اب آپ ویڈیو دیکھ رہی ہوتے ہیں تو آپ ٹیک آن لائن ہی دیکھا کریں جب آپ ڈاللوڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ویور نہیں بڑھتے تو باگ ذہن میں رکھیں جتنے ہمارے ویور بنیں گے جتنا ہمارا چینل جو ہے ہمارا تلیم پوائنٹ اور جتنے یہ چینل آگے جائیں گے ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے فائٹ کرنا ہے ہمارے ملک میں اس وقت جو مسائل چاہ رہے ہیں ہمارے نوجوان نسل کو ٹوٹلی گنور کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے ہر حق کے لیے لڑیں اور جب تک ہم نہیں لڑیں گے ہمارے نوجوانوں کو ان کا حق نہیں ملے گا اور اس حق کے لیے آپ کو ہمارا بازو بننا ہے ہم نے جو جو لائف گزار نہیں تھی گزار لی اب جو لائف ہے آپ کے لیے ہے اور اس کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ ہمارے بازو بنیں آپ ہمارے بازو بنیں گے تو ہم آپ کی ہر خوشی کے لیے فائٹ کریں گے کہ کوئی بھی آپ کو آپ کی خوشی سے محروم نہ کرے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیئے کے بعد بھی پان سالہ پھر لا کرنا پڑتا ہے کیوں کرنا پڑتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے ان سنوں کے سال جنہوں نے بیئے کیا ہوتا ہے پھر جب لا پان سالہ کرتے ہیں دو سال پھر ان کے ضائع ہوتے ہیں فیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اس طرف کسی کی شوہت نہیں آتی یہ کتنا بڑا علمیہ ہے تو اس کے لیے جب آپ ہمارے بازو بنیں گے ہم طاقت میں آئیں گے تو پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کسی کو بھی آپ کے ہاں پر ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے تو آپ کوشی کیا کریں جس قدر بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پرموڈ کریں ویوز جتنے بھی بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں جب ہم طاقت میں آئیں گے تو بیٹو بچو تو ہماری لائف آپ کے لیے ہے ہم نے اللہ سے دعا اس لیے مانگی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جس طرح ان کے حقوق ان سے چھینے جا رہے ہیں اور خاص طور پر ہماری ایک اور بھی فائٹ چلے گی وہ ہماری فائٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ کی جوب کرتے ہیں وہ جو لوگ گورنمنٹ کی جوب کرتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا علمیہ ہیں ان کے لیے ان کی جتنی طرح ہوتی ہیں کتنی طرحوں میں وہ اپنے گھر کا خرچہ کر سکتے کسی بھی صورت میں نہیں وہ بچارے صبح سے نکلتے ہیں راہ تک اور وہ لوگ جو ایمانگاری سے اپنے ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے نہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں نہ وہ وہ چیز کھا سکتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے تو بیٹا ہم نے فائٹ کرنی ہے اپنے لائر گلاس اور میڈر گلاس کے لوگوں کے لیے اور ہم اس فائٹ میں کامیاب صرف آپ کی طاقت سے ہو سکتے ہیں آپ نے ہمیں طاقت دینی ہے جس قدر ہو سکے ہمارے چینل کو پرموڈ کریں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا سپاہی بنائے اور ہم اپنے اپنی جو نئی نسل ہے اور ہمارے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں ان کے لیے جتنی بھی زندگی ہے کم اگم جتنی زندگی ہے وہ تو ہیپی لائیف گزارے اپنے جو اپنی گزار نہیں سکا اللہ کی زندگی کہتی ہے کہ وہ لوگ جو میرے لوگ لیے سانیہ پیلا کرتے ہیں ان کے لیے وہ راستے بھی کھولتی ہے اور ان کو ہر ہونی سے بھی بچاتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی اللہ حافظ